کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جن کے صدقے آنے والے سارے عذاب اللہ تعالیٰ تال دیا کرتا ہے جو طائف میں لہو دوان ہو کر بھی دعا دینے کے لیے بھیجے بیا ہے تو بس کالی کملی والے کی کالی کملی کا ساتھ صلی اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم میں اپنی جانب سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے مہینے یعنی ربیل اول کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس بات پر انتہائی فخر محسوس کرتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امتی بنایا جو وجہ وجود کائنات ہیں بلکہ ہمیں ان کا امتی بنایا جو ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین کے خوبصورت سے حسین سے ممتاز تاج کو اپنے سر اقدس پر سجائے گئے لہٰذا جہاں جہاں مسلمان اس وقت بستے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں ذہن میں رکھئے گا کہ جہاں بھی آپ کھڑے ہو خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر اسلاموفوبیا بڑے عروج پر ہے سینہ چوڑا کر کے اور سر فخر سے بلند کر کے کہا کریں کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں کہ مجھے الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ میں اس عظیم ترین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جن کے سر اقدس پر کائنات کے پالنہار نے رحمت للعالمین ہونے کا تاج سجایا مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو کسی خاص مذہب کسی خاص قوم کسی خاص قبیلے کسی خاص خطے کسی خاص دور یا کسی خاص مخلوق یا کسی خاص جہان کے لیے نہیں یہ الحمدللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ کو بھی اس بات پر پر پرائیڈ فیل کرنا چاہیے اور پرائیڈ لینا چاہیے کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو علم کی شما روشنگ کرنے اور جہالت کے اندھیرے مچانے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہوں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے خون کا محافظ بنانے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر الحمدللہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہوں جو انتہا پسند اقوام کو اعتدال کا سبق پڑھانے کے لیے اور ایک دوسرے سے محبت کا درس دینے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو زلت کی گھاٹیوں میں پھیکی جانے والی اور زندہ درگور کی جانے والی عورت کو ان گھاٹیوں سے نکال کر عزت کا مقام دلانے اور عزت کا مقام دینے کے لئے بھیجے گئے مجھے فقر الحمدللہ اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو نفرت و تاثب میں بکھرے انسانوں کو وحدت و محبت کی لڑی کے اندر پیرونے کیلئے بھیجے گئے مجھے فقر ہے الحمدللہ اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو غلاموں کو غلاموں کی زنجیروں سے آزاد کرا کر عزتوں کا تاج ان کے سر پر سجانے کیلئے بھیجے گئے مجھے فقر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو امیر غریب کالے گورے چھوٹے بڑے عالی نشلی ذات یا چھوٹ اچھوٹ کے سارے فرق مٹا کر سب کو ایک ہی صف میں ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کے لیے مکمل طور پر ایک منشور کے ساتھ بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جو غریبوں یتیموں مسکینوں بیواؤں اور بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جو ظالم کو ظلم سے بچا کر اور مظلوم کی مدد کر کے یعنی دونوں ہی کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جو طائف میں لہو دعان ہو کر بھی دعا دینے کے لیے بھیجے گئے اور ہدایت کی تمنہ کرنے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انسان تو انسان جنات نباتات حیوانات یہاں تک کے جانوروں اور حشرات الارض کے لیے بھی حقوق کے محافظ بنا کر بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو اپنے اور اپنے صحابہ کی جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر لا تصریبہ علیکم اليوم کہہ کر معاف فرمانے کے لیے بھیجے گئے یعنی افدر گزر کا درس دینے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انسانوں کو تحت سرا سے اٹھا کر عوج سریعہ پر پہنچانے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو حلال اور حرام کے درمیان ایک لکیر کھیج کر دنیا کی حقیقت واضح کر کر آخرت کی تیاری کروانے کے لیے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جن کی رحمت کا صدقہ زمین والوں میں بھی بڑھتا ہے زمین والوں میں بھی بڑھتا ہے اور آسمان والوں میں بھی بڑھتا ہے الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جن کے صدقے آنے والے سارے عذاب اللہ تبارک وطالہ تال دیا کرتا ہے جن کے صدقے اللہ تبارک وطالہ ساری مصیبتوں کو ایک طرف کر دیا کرتا ہے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو تمام اولین و آخرین کے سردار بنا کر ختم نبوت پر مکمل طور پر مہر سبت کرنے کے لئے بھیجے گئے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں کہ جب تک تمام عالمین ہیں جتنے بھی عالمین علماء کہتے ہیں تقریباً اٹھارہ ہزار عالمین ہیں تو تمام عالمین جب تک ہیں تب تک رحمت رحمت للعالمین ہے یعنی اس جہاں میں بھی حضور کی رحمت ہے انشاءاللہ بروز محشر میزان پر بھی حضور کی رحمت ہے انشاءاللہ حوض کوسر پر بھی حضور کی رحمت ہے انشاءاللہ پلے سراد پر بھی حضور کی رحمت ہے انشاءاللہ جنت میں بھی حضور کی رحمت ہوگی انشاءاللہ اور گناہگار مسلمانوں پر جہنم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی یعنی ہر جگہ اگر سایہ ہے تو بس کالی کملی والے کی کالی کملی کا سایہ ہے ناظرین اکرام بس ایک بات میں آخر میں اس کرنا چاہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے ایک ایسی رحمت ہے ایک ایسی نعمت ہے جن کا تذکرہ کر کے ہم بنیادی طور پر اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں اپنی روح کو نور سے منور کرتے ہیں یقیناً یہ وہ رابطہ ہے وہ ذابطہ ہے وہ تعلق ہے اور غلامی کا بنیادی طور پر وہ عہد ہے جسے آج اگر ہم پورا نہیں کریں گے تو کل بروز محشر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو یقیناً ہوگی لیکن کس موسے سرکار علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوں گے یہ ہمیں سوچنا ہوگا وہ تو رحمت بنا کر اپنے آپ کو رحمت پیش کر کے رحمت بنا کر دنیا کے سامنے رحمت کا ایک فلسفہ واضح کر کر گئے کہ رحمت بنیادی طور پر ہوتی کیا ہے لیکن یہ سہم میں رکھئے گا کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے آج ہم ایک دوسرے کے لئے کتنی زحمت بنے ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم کتنے متشدد ہو چکے ہیں کتنے انتہا پسند ہو چکے ہیں ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی کو بخشنے کو تیار نہیں ہیں اگر ہم کسی کو بخشنے کو تیار نہیں ہیں تو کل بروز محشر بخشش جن کے دست مبارک میں ہوگی ان سے بخشش کیسے طلب کریں گے اجازت دیجئے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حال میں آشار اللہ